کرونا ہونے کے باوجود ہم ایک جسے کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں ڈرتے نہیں ہیں اس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس زلے کو اور ہماری سٹیٹ کو محفوظ ہی رکھیں اللہ تعالیٰ تو اس زلے کو محفوظ رکھیں لیکن ہمیں خود بھی تو کوشش کرنے چاہیے اگر یہاں پہ کرونا ٹیسٹ کرنے کی سہولت نہیں ہے آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں اور پازی کی ہوئیں اس کے پر ہم بات کر لیتے ہیں بیسیکلی ایم بی بی ایس دکٹی کمیشنر میں پہلی بار دیکھ رہو پھر تو کرونا نہیں آئے گا بس اللہ کی مہربانی سے ہمارے دیکھنے والوں کو کہہ سکتے ہیں کہ زلہ کوٹلی کے اندر ایک بھی مریض نہیں ہے کرونا کا جی اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ بلکل اس وقت تک ایک بھی مریض ہمارا یہ جو لاغ ڈاؤن ہے اس کی ڈیفنیشن کیا ہے دیکھیں لاغ ڈاؤن کی ڈیفرنٹ ڈیفنیشن ہیں ایران کے بارڈر سے کچھ لوگ پاکستانی پھانسے دیں ان کو میر پر میں لائیا گیا جی لائیا گیا بلکل کیوں لائیا گیا اس سے پہلے لوگ ڈاؤن سے پہلے لائیا گیا تھا اکسان اتنا بڑا ہے بان کیوں نہیں رکھا انہوں نے یہ تو دیکھیں فیڈل گورنٹ نے ڈیسائیڈ کیا عمر آزم صاحب اگر آپ ڈیپٹی کمیشنر کوٹلی نہ ہوں ایک عام نوجوان ہوں جیسے بائیس سالہ نوجوان کی پیچھے پولیس باگی اور وہ مر گیا آپ کو کیسا لگی گا بہت افسوسنات بات ہے یہ لکھ ہوا مجھے بھی سن غلط بات ہے یا صحیح ہے کسی کو مرگا بنا دینا بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے یہ جو لوگوں کو مرگا بناتے ہیں عوام اس قابل ہیں یا پولیس ہے یا ایسی ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ یہاں پہ ہمارے یہ جو فرد نمبر ایک چیز کا نام ہے یہ لینے کی فیس کتنی ہے قانونی فرد نمبر کی جو فیس ہے وہ تو بڑی منمم سی فیس ہے گورمنٹ میں ہزاروں روپے ہیں یا بائیس ہیں جی بس اسی طرح ہی ہے یہ لوگ ہزاروں روپے کیوں دیتے ہیں یہ ایک لوگوں کا قصور ہے پہلا قصور کس کا ہے پہلا قصور تو دپارٹمنٹ کا یہ آپ کے آسل کے ہیں یعنی آپ کا میں نے آپ کے آفس میں دیکھا وہاں پہ بابا ایک آدیاز غلام عباس اور سردار ابراہیم صاحب کی تصویر بھی لگی ہے لوگ پرانے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں ایک مردی کی تصویر بھی لگنی چاہیے تاکہ لوگوں کو خوف خدا ہو سرکاری دفاتے میں لوگ کام اچھا کریں تجویز دیں گے میں یہ تو نہیں کہوں گا ڈپٹی کمیشنر صاحب آپ اتنے ذمہ دار ہو کے بھی خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں جو کہ منفی خبریں ہوتی ہیں افسوس ہوتا ہے آپ کو بیسکلی ابھی ہمارا جو سوشل میڈیا ہمارا بہت اوپن ہو گیا ہے یہ دوسروں کے گناہ آپ اپنے سر کیوں لیتے ہیں یہ کہہ کر کہ میں سڑک کی ذمہ داری لیتا ہوں یہ کام ہو جائے گا اتجاج ختم کریں ہم نے یہ ذمہ داری اٹھائی تھی آپ سربراہ تو ہیں جزیلے کے برائراز کس میک میں کو ہیٹ کرتے ہیں آپ بیسکلی تو ہم یہ کھلی کچاری کا نظام ہونا چاہیے جی بالکل ہونا چاہیے آپ کو پندرہ مہینے ہوگے کوٹلی میں کتنی کھلی کچاریوں میں گیا میری تقریبا چار کھلی کچاریاں ہم نے کیے ریشو کم ہے بہت آپ خود بھی کسی کو سزا دے سکتے ہیں جب آپ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں تو کوئی آپ کو بھی روکتا اور ٹوکتا ہے جب ہم اختیارات کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارے اوپر شارٹ کٹ بلیک میل کرتے ہیں پہلی بار سن رہو لوگ بلیک میل کرتے ہیں اداروں کو اداروں کو بلکل کرتے ہیں کسی لڑکی کے ساتھ کسی اور نے زیادتی کی آپ حافظ بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں ہمارے سربراہ بھی ہیں پھر بھی کوئی آپ کو ایسی کیوں کہتا ہے آپ جان بوجھ کے ان کیسوں میں اُلجتے ہیں ہاں جی بلکل یہ ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے ایک دوست کے کہنے کے اوپر اس میں پرسنل انٹریسٹ دکھایا میرا نہیں نہیں ڈاٹس اب آپ نے گلاف اسمال کیا یہ بہت گٹیا ہرکت ہوئی تھی ایسا ہی ہوا تھا جی جی ایسا ہی ہے ایک ہفتہ پہلے خوریٹا میں اس سے بھی بری گٹیا ہرکت ہوئی اس کے اوپر آپ نے نوٹس نہیں لیا اس کے پر بلکل لیا اس کے پر بھی نوٹس نہیں لیا وہ نڑکا گھر بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے یہ کیسے چھوڑ دیا گیا ہے یہ میں بھی اس کی دوبارہ کوٹلی کے جہ جاپ کے انڈر نہیں آتے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے کوٹلی کے ایسا ہے جرام کی حوالے سے کوٹلی اوورال تو باقی زلوں سے اگر کمپیر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہی ہے آج جس عوضے کی اوپر ہیں یا اس سے اوپر بھی جانے کی خاش ہوگی کوئی رول موڈل ہے ان عوضوں میں سے بھی آپ کا جی رول موڈلز ہمارے بہت سے موجود ہیں بڑی اچھی ڈرڈ سب آپ اپنے اور میرے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ موجودہ صورتحال کی حوالے سے جی آج کل کیونکہ یہ ہیلت امیردنسی ہے اس وقت پورے ملک میں اسی پیغام کے ساتھ ساتھ اچھا ساتھ شیر سنائے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے دشاہ دوال مہار بہت شکریہ آپ لفظ آپ دیکھ رہے ہیں گرگ دندا ابرار قریشی قصہ